السلام علیکم پرینڈ آئیم محمد عمر خان ویلکم ٹو لئوشن آبنالی یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سعودی عرب کے لیے دوبی کے لیے اس کے علاوہ جو بہرین ہے اس کے لیے کس طرح انلین و اپورنمنٹ کی بکن کر سکتے ہو جو کسی جی سی سی کنٹری کے لیے جو ہم انلین و بکن کرتے تھے تو وہ ویب سائٹ انہوں نے بالکل چینج کیا ہے ابھی نیو ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ لوگ انلین کس طرح بکن کر سکتے ہو اور ویب سائٹ کو انہوں نے بالکل چینج کیا ہے ویب سائٹ ڈاٹ کام پہ انہوں نے کنورٹ کیا ہے ڈومین اور ویب سائٹ کو بہت ہی سموتلی مطلب وہ سموتلی کام کرے گا اور جو مسئلہ وہ غیرہ آپ لوگوں کو آ رہا تھا تو انشاءاللہ اس میں انہوں نے مسئلی ختم کیے تو سکرنگ کی اوپر آپ کو ہمارا ویب سائٹ نمبر شہر ہے اگر آپ کو ہماری حل کی ضرورت ہے آپ ہم سے بھی میڈیکل سلپ کرنا چاہتے ہو اور میڈیکل ایفورنمنٹ لینا چاہتے ہو تو ہم بھی آپ کے لیے انلین میڈیکل ایفورنمنٹ بک کر کے آپ کو میڈیکل سلپ ویب سائٹ کی اوپر سینڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے میڈیکل سلپ میں تو آپ نے وہاں پہ جا کر جو میڈیکل ہے وہ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ فارضنبل انڈیا فاکستان والی ساری کنٹر کے لیے ہوتا ہے اور آپ نے اپنی نزیق والی جو ایریا ہے اس کو سیلک کرنا ہے اور وہاں پہ جا کر آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے فارضنبل اگر میں اپنی بات کروں میں فاکستان میں فشاور سے ہوں تو فشاور میں ہم نے فشاور ہی کو سیلک کرنا ہے تو فارضنبل کوئی فنجاب سے ہے تو وہ فنجاب کے اندر وہ مختلف ہو میڈیکل سنٹر ہوتے اس کو سیلک کرنا ہوتا ہے اسلام آباد فینڈائی وغیرہ یہ ساری ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کی جو نارمل فیز ہوتی ہے وہ دس ڈالر ہوتی ہے دس ڈالر ٹوٹل فیز ہے ٹھیک ہے لیکن ڈالر کا آپ کو پتہ ہے ڈالر ریڈ بہت ہی زیادہ انینٹ چل رہا ہے تو فارضنبل اگر آپ کو ذہن میں رکھیں گی اس ٹائم پہ جو ریڈ چل رہا ہے ایک ڈالر کی دو سو ستر سے دے کر دو سو سی دن تک ہو اور جو آپ لوگ کے لئے میڈیکل سلپ ٹوٹل جنرائیٹ کرے گا وہ اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہو آپ سے کمائے گا کیونکہ وہ آپ کے لئے نہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں ٹائم ویس نہیں کرتا یہ ویب سائٹ ہے ویفیڈ ڈاٹ کام آپ لوگ انہیں اس ویب سائٹ پہ آنا ہے ڈومین نوٹ کریے کسی غلط ویب سائٹ پہنا جائے یہ نیو ویب سائٹ ہے اب پاریزمبر آپ لوگ انہیں اپورنمنٹ بک کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کر کے اپورنمنٹ بک کر سکتے ہو جب آپ لوگوں کی میڈیکل ریپورٹ آ جائے تو آپ یہاں سے میڈیکل ریپورٹ چک کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ساری سینٹر آپ کی نزدیک جو علاقے میں سینٹر ہوں گے اس کو آپ یہاں سے چک کر سکتے ہو اس کے علاوہ اوپر بھی یہاں پہ کچھ اپشن ہے بک ان افورنمنٹ کا ہے اپورنمنٹ سلیف اگر آپ لوگوں سے کو جائے تو آپ یہاں سے اپنے فاسپورٹ نمبر ڈال کے یہاں سے اس کی جو وافس ہے لے سکتے ہو اس کے علاوہ نیچے یہی اگزامینیشن ہے جب آپ کا میڈیکل آ جائے تو آپ یہاں سے چک کر سکتے ہو تو میں افورنمنٹ بک ان افورنمنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ لوگ کو طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح بک کر سکتے ہو خود اگر آپ لوگ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ کر رہے اگر نہیں یہ ہماری سرویس لے سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ ان اپنا کنٹری سلیک کر دینے ہیں میں فاکستان سے ہوں تو میں نے فاکستان سلیک کیا اس کے بعد سٹی آپ کون سے سٹی میں میڈیکل کروانا چاہتے ہو تو میرے نزدیک فیشاور ہے تو میں فیشاور کو سلیک کیا اس کے بعد وہ کنٹری ٹو ٹریول آپ کہاں جا رہے ہو بہرین جائے رہے ہوئے تو امان قطر سعودی عرب یوئی اور یامن تو یاد رکھئے جو قطر والا ہے وہ اس کے علاوہ بھی ایک ویب سیٹیوز کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ قطر کا وہی ویب سیٹیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جتنے لوگوں کے لیے کی اس میں بہرین ہے ٹھیک ہے سعودی عرب ہے اور جو یوئی دوبائے ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو میں فارزمبل یہاں سے کیا کروں گا سعودی عرب سرک کروں گا تو یہاں پہ میڈیکل سلیپ جو ہے وہ اٹومیٹیکلی ایک آپ کو اسائن ہو جائے گا میڈیکل جو جگہ ہے وہاں پہ جا کر آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فرس نیم لکھنا ہے یہاں پہ لاس نیم لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا تاریخ فیدائش جو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے وہ لکھنا ہے یہاں تھے پاکستان سرک ہے یہاں پہ میل ہے تو میل سرک کری جو فیمل ہے فیمل اگر آپ میرڈ ہو تو میرڈ سنگل ہو تو سنگل سرک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فاسپورٹ نمبر ٹیک ڈالنا ہے جو ویلرڈ فاسپورٹ ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد کنفرم فاسپورٹ وہی فاسپورٹ نمبر دوباری ڈالنا ہے یا پھر فاسپورٹ ایشو دیٹ جو کہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پھر ڈالنا ہے فاسپورٹ تو ایشو پلیس آپ لوگوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں سے ایشو ہوا ہے سیٹی نیم اور کنٹری نیم لکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہوگا پاسپورٹ ایکسپائر ایڈیٹ تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا پاسپورٹ کو دیکھے یہاں پہ ایکسپائر ایڈیٹ ڈالنا ہے یا پہ آپ لوگوں کا ورک ویزا ہے فیملی ویزا ہے جو ہے بھی ہے وہ آپ لوگوں نے سیلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایمیل ڈالنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل فون نمبر ڈالنا ہے یہ سارے ڈانی کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو بھی آپ کی کٹیگریز ہے لیبر ہے جو بھی کٹیگریز ہے آپ لوگوں نے یہاں سے وہ کٹیگریز سیلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں فارغم پر یہاں سے کوئی بھی کٹیگریز سیلک کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کی جو بھی ویزا ہے وہ آپ لوگ سیلک کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو فتح نہیں تو لیبر بھی سیلک کر سکتے ہیں یا یہاں پہ کلکر کی یہاں پہ ڈال سکتے ہو اپنی کٹیگری اس کے بعد یہاں پہ کچھا جو لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنی ہوتی ہے اور آئیکن فرم پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیف اینگ کانڈینیو پہ کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل ڈالنی ہوتی ہے یا ڈیویٹ کارٹ کی ڈیٹیل ڈالنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دس ڈالر آنین فیمنٹ آب لگ کی کاؤنٹ سے کارٹ لی جائیں گی اور آب لوگ کا میڈیکل سلیپ جنریٹ ہوگا اگر وہاں پہ میڈیکل سلیپ جنریٹ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کر کے اپوائنمنٹ سلیپ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آ کر یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ نمبر داننا country select کر دینا ہے میڈیکل سلپ پر کلک کرو گے آپ لوگ کا میڈیکل سلپ یہاں پر آپ لوگ کوشش ہوگا جب آپ لوگ میڈیکل کرو گیا آپ لوگ کا جو ریزرٹ ہے آ جائے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ دوبارہ کلک کرو گی یہاں پہ میڈیکل اگزامینیشن ریزرٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کرتا ہو یہاں پہ پاسپورٹ نمبر اور یہاں سے کنٹری سلک کر دینا ہے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ آپ کا میڈیکل فاس ہوا ہے یا خدا نہ خواستہ فیل ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو فسان ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر اگر آپ لوگ کو ہماری حلق چاہیے تو ورسپ نمبر پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی اس کی اوپر ڈالر چارج ہوتی ہے آپ لوگ انہیں وہ فیکر کرنی ہے اور ہماری کچھ نہ کچھ ایکسٹرائی چارجز ہوگی وہ آپ فیکر کر ہم آپ کے لئے یہ میڈیکل ایفوائنمنٹ تو بک کر سکتے ہو تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اعادت اپنی دعاوی میں اعادت رکھئے اللہ حافظ